اسلام علیکم اچھا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیلنگ کے طور پر ہے کہ ہم نے جو جو بھی کام کرنے لگے ہیں تو اس کی ڈیل ہم نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر آپ نے ایک بوسٹ اپ کی ہے یا کمپین چلائی ہے یا کوئی بھی ڈیلنگ کرنے لگے ہیں تو آپ کا جو پہلا ہے کام ہے آپ کا اڈورٹائزمنٹ کرنا آپ کو لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا کیا کر لیتے ہیں اور ہم کیا چیز آپ کو کر لیتے ہیں دوسرا آپ کا کام کیا ہے دوسرا کام ہی ڈیلنگ اگر آپ کی اڈورٹائزمنٹ سٹرونگ ہے اگر آپ کی ڈیلنگ سٹرونگ ہے تب آپ کو کام یا تب آپ organization سمجھیں کہ آپ کا ڈいるنگ ہے تو سو میں سے آپ کا 50 پرس پرسنٹ ڈیسپونس پازیٹیپ میں آئے گا یا میں آئے گا لیکن آپ کی ڈیلنگ passes یا تو اگر آپ کو ڈیلنگ سری نہیں ہے اڈورٹائزمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے جب آپ نے پوست کی ہوئی ہے بوس وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا رسپونس مری جانے پہ نہیں ہے لوگ آئیں گے آپ کی ایسے ایموجی لگا کر چلے جائیں جو وہ ہستیں والی ہوتی ہے اس طرح کی ایموجی لگا کر چلے جائیں گے آپ بیٹھے جائیں گے نہیں ہم نے اس طرح کی پوسٹ بنا نہیں ہے جس کا ہم بوسٹ کرنے لگی ہے31Go پر بوسٹ کرنے لگ ہے instagram پر بوسٹ کرنے لگے ہے یا یوٹیوب پر بوسٹ کرنے لگےurf 8 City ou2P 2021 اپ لوڈ کرنے ہے اگر ہم کسٹرمر ہوتے ہیں اور دوسرے بندے نے ایک ویڈیو بنائی ہوتی تو ہمیں یہ اٹریکٹ کر رہی ہے نکال رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے اگر آپ کی پوشٹ اگر آپ کی ویڈیو اگر آپ کی ڈسکرپشن آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ اسے اپلوڈ کر دیں جب آپ نے اس سے بوسٹ کیا تو آپ کوشش کیا برو بیسے دروس پاک پڑھنا آپ کو ایسا سمجھے کہ بہتا ہے بڑا بہتا ہے اگر آپ چھوٹے دروس پاک پڑھتے رہتے نا تو آپ کو بہت زیادہ بہتا ہے آپ کا کام بھی بہت اچھا ہوگا آپ تین سال میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کالنے آپ دیکھیں آپ کی جینے کتنا آ جائے گی جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگو تو اپنی نیک نیت سے کیا کرو اور گمان اچھا کیا کرو اللہ ابا کہتا ہے کہ گمان اچھا کرو جیسا آپ گمان کرو جو بھی کام کرتے ہو نا ایسے کرو کہ آپ کو بھی لگے کہ میں نے کام کیا اریستو کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے اریستو کا نام سنا ہوا ہوگا تو اس کے پاس ایک سٹوڈن اس کا آیا کہ سر آپ جو بھی کام کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے تو اس نے اس کی وجہ بتا رہی اس نے اس کی وجہ کیا بتا رہی اس نے کہا بیٹا آج جنہ میں آپ کو وجہ بتا تو تو میرے پیچھے آنا ٹھیک ہے اریستو آگیا کہ چاہ رہا ہے اریستو کا اپنے سننا ہوا کہ وہ قدباری والا بڑا ہٹا پٹا جو آنا تھا وہ سٹوڈن اس کا پیچھے جا رہا ہے اور وہ آگے جا رہا ہے اس طرح نہ اس کو طلاب میں لے گیا اپنے سٹوڈن کو اریستو طلاب میں لے گیا جب طلاب میں لے گیا تو جب اس کو اریستو بھی اتنا تاک پانی آیا تو اس کا سٹوڈن جوتا ڈوب رہے لگا اس کو ایسے پکڑ کرنا اس نے گڑتیاں لگانا شروع کر دی جب اس نے ڈوبکیاں لگانا شروع کر دی تو جب اس نے ڈوبکیاں کھائی تو اس میں کمی کس چیز کی محسوس ہوگی اکسیجن کی سانس کے مسئلہ ہوگا تو بندہ جو بھی میں کہتا ہوں جتنا آپ کا استاد بھی ہو یا باپ بھی ہو آپ کو جب ڈوبکیاں لگوا رہا ہے جب آپ کو مارنے کوشش کر رہے تو آپ حرکت کریں گے نہیں کریں گے اپنے آپ کو بجھوانے گی کریں گے تو اس نے بہت کوشش کی تو کبھی اس کو ایسے دانتوں سے چک وغیرہ لگا رہے کبھی نوز نے لگا رہے کبھی کوئی جن کام رہے کبھی کوئی جن کر رہے جب وہ بیوشن نے لگتا تھا تو رسط ایسے نکال لیتا تھا ایسے نکال لیتا تھا ایسے بڑی سانس لی پھر ایسے پھر ایسے نکالا پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے جب اسے پتہ چلا کہ بندہ نہیں ڈھال ہو گیا تو اسے کنارے پر لے گیا تو کنارے پر لے کر اس نے جب اسے اٹھایا جب وہ ہوش میں آ گیا تو اس اپنے کس چیز کی کمی بسوش کیا اور کتنا کوشش کی ہے میں آپ کا ٹیچر اور دیکھا ہے میری ٹام کا حال آپ نے کیا کر دیا جہاں جب آپ نے یہ لگایا ناکن وغیرہ تو میرے دیکھ کو کیا حال ہو گیا کہتا ہے سر جی آپ سے مجھے مارنے لگے تھے تو آپ پر تو مجھے اتبار نہیں رہا کہتا ہے آپ کو اپنا سبق دینے لگتا کہ جو بھی میں کام کرنے لگتا ہوں تو میں اپنی جان لگا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس کو کام کو کر کے چھوڑنا ہے تو آپ بھی جو کام کرنے لگے ہو تو آپ نے اس پر جان لگانی ہے تب دیکھنا وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آپ بیٹھے رہیں گے فتہ نہیں کام کر باتیں نہیں کر باتیں کیا آپ لوگ یا ہم لوگ اپنی ماں کے بیٹھ سے سیکھا رہے تھے نہیں ہم بال میں سیکھئے ہیں کیا آپ لوگ جب ہی تر آئے تھے یا سٹوڈنٹ جب ہی تر بنے تھے جوائن ہوئے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے جوائننگ کی تھی کیا آپ لوگ پہلے اتنا سیکھے ہوئے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بعد پہلے سیکھے ہوئے تھے نہیں سیکھے ہوتے کیوں کیوں آپ کو کچھ چیز کا پسٹا نہیں تھا اب مثال کے طور پر آپ نے ایک پوسٹ لگائی ہے اس میں ساری چیزیں ہیں پڑی آپ کہتے ہو کہ ہم ای کامرس کے اباؤڈ بھی کورسز کرا لیتے ہیں آئی ٹی کے پورٹ بھی کرا لیتے ہیں سپوکن انگلیس کے پورٹ بھی کرا لیتے ہیں پروگرام خBe کام ای کامرس کے لیتے یا ای تی کے لیتے سپوکن انگلیس کے لیتے ہیں لڑ مشن ٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہم آپ کو کنا دیتے ہیں 꼭 کنا کرنا چاہتے ہیں شائع بڑھنا چاہتوں یا ڈی سیورڑ مارکیٹنگ کوعلیے چاہتے ہو ایم آذ realities کرنا چاہتے ہو کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو کرا دیتے ہیں اب نسان کے طور پر آپ سے اس نے کہا کہ میں ایم supreme تھوستما اگر اگر آپ کیا کریں گے تھی آپ پوچھیں گے ان پوچھیں گی اگر آپ کو کہا ہے تو آپ کو ہے اب پوچھو کے نا کس چیز کی اسیو کروا نہیں ہے پوچھو گے اس کس چیز کی کروانی ہے اب اس کی تو ہر چیز کی ہوتی ہے جو بھی آنلین پریٹ فارم ہے جس کی جو بھی اونلین پریس ہمیں اس کی گرافکس میں اس کے گرافکس لازمی شروع ہوتی ہے جو بھی اونلین کام جو بھی اونلین کام ہے اس کی ڈیجنل مارکیٹنگ لازمی ہوتی ہے مارکیٹنگ نہ ہو تو کام چلتا ہے نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے نا اب اسی کے اپنے پرسے میں گھرے رکھنی ہے اب آپ لوگ اسے چب آپ دکھا ہے کہ ای کامرس کے اپنے کوئیش کرنا چاہتے ہو یک کامرس کے بعد اوپ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے تو عبوزے کیتے کہ ہمارے ساتھ آج ہوا وہ کہتے کہ میں میں علی〜 کامرس کا کورس کرنا ہوئے اب اسے پوچھیں کہ میں اپنے کونس اپری اٹھانا ہے کر سے وں گےٹس میں اپنے کون اپری ارن جواب کرنا ہے ہم تفرین میں میں ملکہ ملکہ مput بزنس جو کام مرد ہے وہ فیسکل بزنس ہے جو ای کام مرد ہے ایک مطلب ہے الیکٹرونکس مطلب کہ یہ لگایا ہے انٹرنیٹ کے لئے الیکٹرونکس بزنس بزنس کے لئے لگائے ہیں ایک مرد کی بزنس میں کیا چیز ہوتا ہے بزنس میں دو چیزیں ہوتے ہیں ایک سیلر ہوتا ہے اور ایک باہر ہوتا ہے اگر تھائرڈ پارٹی کے طور پر کام کام کرتا ہے مارکٹیں کی طور پر کام کرتا ہے تو ایک امرس میں اپنے کون کون سا کرنا ہے امازون کے پار اس میں اپنے کون ساتھ کرنا ہے اماز vite اپنے v a کرنا ہے یا پیل کرنا ہے یا اپنے ہول سیل کرنا ہے ہول سیل کا کرنا ہے f b a کا کرنا ہے f b m کا کرنا ہے کون سا کرنا ہے f b m اپنے کون سا کرنا ہے تو وہ آپ کو بتائے کب اس میں ڈروپ شپنگ بھی آ جاتا ہے ڈروپ شپنگ ہار ڈ پارٹی اگر آپ کو جب بتائے گا تب بھی آپ آپ کو بتا چلے کبھی یہ بندہ یہ کورس کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ پرائیس بتائیں ان کی یہ پرائیس ہے اور فیسکلی کی یہ پرائیس ہے پرائیس وغیرہ میں آپ کو نورس سینڈ کر دوں گا سارے اور ان کے جو چیزیں میں بنانی ہوگی وہ بھی آپ کو پی ڈی اپ فائل سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو ڈیلنگ کا فتح چل جائے اب اس نے آپ کو کہا کہ امازون میں میں نے امازون کا کوٹس کرنا تو آپ نے پوچھا کہ امازون میں یہ چندے کرنی ہے تو آپ نے ہے اسے دوبارہ پوچھنا ہے اب مزال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ وی اکنہ یا پیل کرنا یا جو بھی ہور سے اکنہوں گرنے دروپ شیپنگ کرنی ہے تو جب آپ کو اس نے کہا تو آپ نے اسے تین کوئسٹن پوچھ رہے ہیں تین کوئسٹن کون سے پوچھنے ہیں آپ مزال کے طور پر ایک کوئسن آپ نے پوچھا وی آر ایو فرام وی آر ایو فرام کہاں سے بات کر رہے ہو مزال کے دور پر جہاں سے وہ بات فرام کر رہا ہے کہ آپ کو اسیتی سے بات کر رہا ہو جاں ہمارا样 انسیٹوں کو جاں ہمارا انسیٹوں کو بھیا ہے تو اپنے انسیٹیوں کام ہوتی ہے جو ہونلین کی پرائیس ہے وہ فیزیکلی کورس کی پرائیس سے 3000 مطلب کی تین ازار کام ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے کار لیا اس سے پوچھ لیا اب آپ کو پتہ چل گیا اس کا سیٹی کاؤنٹس ہے جو سیٹی ہوگا آپ کو اس کا پتہ چل گیا اب نیت آپ نے اسے پوچھا ہے کوئلیفکیشن ایڈیوکیشن یا کوئلیفکیشن آپ کی کوئلیفکیشن کیا ایڈیوکیشن کیا ہے آپ کی کوئلیفکیشن یا ایڈیوکیشن کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی بندے کی یہ ایڈیوکیشن ہے تو یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے اب کوئی مثال کے طور پر بیٹھنا ہے فیفت کلاس کا ہے پانچ بھی کلاس کا اس کا آپ کراؤ گا میں بھولا جب فیفت کلاس کا بند ہے وہ کیا ہے مرحول کرے گا وہ کیا ڈیلنگ آگے کرے گا نہیں کر پائے گا ڈیلنگ ایڈیوکیشن آپ کی کیا ہے یا کوئلیفکیشن کیا ہے تو آگے آپ کو بتائے گا ایڈیوکیشن کا آپ کو بتائے گا کوئلیفکیشن کا بتائے گا کوئلیفکیشن ایڈیوکیشن سیم اب مثال کے طور پر بیٹھنا سیفت کلاس کا ہوں میری پانچ بھی کلاس ہے تو اب اسے کبھی بھی نہیں ہے پرشورہ دیں گے اب یہ کرو اپنی کبھی فیس کے چکر میں اس بندے کا فیچر اپنے تباہ نہیں کر دیں کم سے کم اس بندے کی میٹرک ہونی چاہیے جب اس بندے کی میٹرک ہے ہاں اگر انٹرسٹر زیادہ ہے اور اس کے پاس نالج بھی ہے ایڈھ کلاس کا ہے کوئی بات ہے ایڈھ کلاس کا ہے آپ کو لکھ لائے کہ مطلب بندہ یہ کر لے گا تب ٹھیک ہے یہ نہ ہو اس کی فیس بھی ختم ہو جائے اور اگر وہ مجھا کے طور پر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے کیونکہ امرضل میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر اس کو بیئے کے طور پر یہ ہے ڈروپ شپنگ بھی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈروپ شپنگ میں انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کو کلائٹ نہیں ملتا آؤٹ آف کنٹری کا یا پاکستان کا جو انویسٹر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کی یاد رہتنا لازمی آپ کی انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہوگی آپ اچھا آگے نیک آپ نے اس سے کوالیفکیشن پوچھ رہی آپ نے اس کا سراؤں بھی پوچھ رہا کوالیفکیشن بھی پوچھ رہا تیسرا کوئیسن آپ نے اس کا نیم پوچھنا ہے تیسرا کوئیسن نیم جب آپ نے اس سے نیم پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کام کرنا ہے اس کا نام پوچھا آپ نے سیو کر لے آپ نے سیو کیا نیم کے آگے نیم اس کا لے کر آگے اس کا سٹی مثال کے دور پر اگر کوئی لہور کا بندہ ہے جب ملتان کا بندہ ہے یا کسی بھی اس علاقے کا بندہ ہے تو آپ نے نیم کے ساتھ ملتان ہے مثال کے دور پر ملتان کا بندہ ہے ملتین لکھ رہینا ہے ملتان کور بنا لینا ملتین لہور کا بندہ ہے فیصلہ بار ایف ایس ڈی اس دنے آپ نے کور بنا دینا ہے یا کہ آپ پورا لکھنا چاہتے ہو پورا بھی لکھ دو اوٹ آف کنٹری کا ہے مزان کے طور پر دبائی کا ہے سعودی کا جو بھی ہے آپ اس کا بھی کور بنا دینا لکھ دینا ہے اس سے کیا فیدہ ہوگا جب آپ نے اس کا نام سیو کر لیا ہے اچھا جب آپ نے اس کا نام سیو کر لیا نام سیو کرنے سے آپ کو کیا ہوگا جب آپ کوئی بھی مثال کے طور پر آپ کا ایک کننکشن بڑھ چکا ہے اگر کوئی ایکسپارٹ ہے تو اس کا ایکسپارٹ جو بھی ہو جس چیز ابھی ایکسپارٹ ہو تو اس کے حال آپ نام لکھ دیں کیونکہ جو بھی آپ کو کام ملتا ہے جو بھی یہ تو ادھر نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو اگر نیسٹ اپس نے جیسٹ کوئی اچھی ملتی ہے تو آپ کی طرح سے چلے جاؤ گے ہر بندہ کہتے ہیں کہ میں آگے آگے بنوں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کمپنیاں بنوں اپنا کام کروں یاد رکھنا آپ کو جاہنا آپ کو ایک میدود رکھتی ہے پرائیوٹ جو بنا آپ کو کئی سے کئی پوچھا سکتی ہے گورنمنٹ جو بنا سکتے ہو گورنمنٹ جو بنا سکتے ہو گورنمنٹ جو بنا سکتے کرتے ہیں پرائیوٹ جوگ کرتے کرتے ہیں وہی کمپنیاں بنا سکتن بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سوچ ہوگی ہے گورنمنٹ جوگ میں آپ محدود کو ایڈ سرکل میں رہے ہو پرائیوٹ جوگ میں آپ محدود نہیں ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس طرح کی کمپنی بنا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ نے اسے یہ پوچھ بیا جب آپ نے اس کا نام سیر کیا آگے آپ نے اس کا سٹی جو بھی ہے کنٹری ہے آپ نے اس کا نام کیا کہ سیر کیا تو وہ بند ہے جب آپ کی سٹیٹس دے گئے سٹیٹس بھی انسان ہوگا لگانے بیرابنے یہ نا جو بھی آپ کی فیلنگ دو آپ نے سکتے ہیں بزنس نمبر پر لگا تھا ہاں آپ نے سٹیٹس لگانے تو دوسری نمبر جو آپ کا ہے فیملی والا ہے جب آپ کو دوسری سٹیٹس لگائیں جب آپ کا بزنس نمبر ہے تو بزنس سٹیٹس لگائیں مولیویشن سٹیٹس لگائیں اس بندے کو بھی پتا چلے کہ یہ بندہ جو ہے باقی ریال بندہ ہے اور جو آپ کی اکورز بننے پڑے ہو اس پر بہت ساری پوستنگ ہو اب وہ یہ اپنی نام سیو کر لیا اب سٹیٹس بغیرہ کا آپ کا یہ ہوتا گا جو بھی وہ مطلب کہ آن لین کے ابوٹ کوئی بھی آپ سے کوششن ہوگا وہ بار بار مزابی آپ نے سال بات پوچھا یا چھ مہنے بات پوچھا یا ایک مہنے بات پوچھا یا دس دن بات پوچھا یا اس دن ایک دن بات پوچھا تو آپ کے سٹیٹس پر بڑا افیکٹ پڑے گا جا سمجھ رہیں یہ کوشش کرنا آپ کو ایکسپیرنس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ نہ ہوگا آپ ہماری کو موبیل کی مہنے کی قطب ہو لی جی میل میں سیف کیا کریں تاکہ آپ کے نمبر ویسٹ نہ ہو اگر آپ کو موبیل چوری ہو جاتا ہے یا آپ موبیل اپنے چین کرتے ہو تو آپ کے نمبر ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو تمام سیف جی میل میں کھر لو تاکہ جب بھی آپ لاغن کریں جی میل کو تو آپ کے موبیل کے سارے نمبر کنٹیکٹ لسٹ آپ کیوں سی موبیل میں آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ایمازون کا ہو گیا نیکسٹا پراسٹ ای کامرس میں کوڑ سے کوڑ سڑاتے ہیں ایمازون ہو گیا یہ دراز ہو گیا اللی بابا ہو گیا اللی بابا ہو گیا آگے اس کے والمارٹ والمارٹ ہو گیا شاوپی فائی اللی ایکسپریس نیو ایگ نیو ایگ بھی یہ بھی فیمس ہے نیو ایگ ہو گیا اور آگے شاوپی فائی شاوپی فائی ای پہ ایٹ سے ای پہ ایٹ سے ہو گیا یہ مزار کے طور پر آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو ای کامرس کی بات کر رہے تو ہوگا سائٹس ہیں جو پروڈرکس والی ہیں جس میں سیل کو پرچیزیں گے سیل اور بائیر بیٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ اسے میں چلے جائیں تو اگر آپ کو کسی چیز کا کسی ڈپارٹ کا بتا نہیں ہوتا جیسے میں نے ایمازون کی بار اس میں دراز میں بھی ڈروپ شپنگ ہے دراز میں بھی افیلیٹ مارکیٹنگ ہے دراز میں بھی ہوسیل کا کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان میں بہت ساری چیزیں سیم آ جاتی ہے یہ جو ڈپارٹ ہیں وہ مختلف ہے اب آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے افیلیٹ مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے تو آپ کیا کہو گیا افیلیٹ مارکیٹنگ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے چاہتی ایک امرس کے تلیار ہو گئے ہیں نا سمجھے گی ایک امرس کے بہت نارے پلیٹ فارم ہیں اگر کوئی وہ بندہ ایترہ پلیٹ فارم کہتا ہے جس کے بارے آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے پار انفرمیشن لے لینا وہ یہ نہ کرنا کہ مجھے جب ہی حضی صرف مجھے کال کرو میں آپ کو کال کروں یا آپ مجھے کال کر دو ساری اس کا کیا ہے وہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کو اگر ایمرجنسی ہے یا آپ اسے کہتے کہ بیزی ہوں میں تھوڑ گئے تک آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے تھوڑ دیر تک آپ سے بات پر یا آپ اسے کہہ دیں کہ بھائیہ کہ میں آپ کو تھوڑ دیتا ہے آپ نے کہہ دیا تھا جس کا آپ کو پتہ ہے تو اس وقت اسی کو ریپلائے کر دیں لیکن کوشش کرنا کہ دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد پہلہ لی پر ریپلائے کرتا کیوں اس کو پتہ بھی چلے کہ یہ پتہ بھی سی ہے ہاں اب یہ ہو کہ احسان آپ کو کر رہا ہے احسان آپ کو میسے کر رہا ہے جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو کوشش کیا کہ اسی بات اگر آپ تو بیٹھے ہیں نا فری بیٹھا تو اس کا ریپلائے کیا کوئی بندے آئے کیونے میں آگر ہاں ہم نے ریپلائے نہیں کرنی یہ آپ کی نائلہ نہیں کا ضرورت ہوتا ہے چاہی میز یا میز یا میز یا 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 ہاں پہلہ حافل ہے جو ہے نا پہلہ پہلہ میسیج گیا ہے تو اس کا ریپلائے آپ کو لے دو تو کوئی بندہ بیزی ہو سکتا ہے کوئی بھی بھی ہو سکتا ہے ہاں جب آپ نے ریپلائے بھی کر دیا اسے اس بندے نے میسیج کیا ہے اگر فری پیس ہے تو پھر آپ آئے کی جون میں آ کر ریپلائے نہ کر تو آپ کی نائلہ ہی کی بڑھ جائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری کوشش کرنا یہ بائی ڈیفیکٹر اس پر نہیں پڑے کہ آپ پر پڑے گا بھی اپنے میسیج نہ کرو کہ آپ سے ریپلائے نہ کرو اگر آپ بیزی ہیں سمجھ آ رہی نا آ کے چلو آپ یہ اپنی ایک امرس کا آپ کو پتا چاہ گیا اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے افیلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے افیلیٹ مارکٹنگ افیلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے افیلیٹ مارکٹنگ کس چیز میں آپ نے کرنی ہے افیلیٹ مارکٹنگ ہر پروڈکٹ ہر چیز میں ہر جی پارٹ میں جوز ہوتی ہے میزان کے دور پر آپ میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کھا لیں افیلیٹ مارکٹنگ جوز ہوتی ہے کسی چیز کا نام لے آپ چوپی بھائی میں افیلیٹ مارکٹنگ ہوں افیلیٹ مارکٹنگ پتے کیا چیز ہوتی ہے کسی کی پروڈکٹ کو آپ نے افیلیٹ کر کے آپ نے سیل کرنا ایسا تھرڈ پارٹی ڈیجیٹل مارکٹنگ اور افیلیٹ مارکٹنگ میں بڑا فرق ہے ڈیجیٹل مارکٹر جبنی افیلیٹ مارکٹنگ کی طور پر کام کر سکتا ہے لیکن افیلیٹ مارکٹنگ اچھتا تھی سمجھے کہ میں کوشش کرنا جو ڈیجیٹل مارکٹر ان کے tons اُس کو بہت سارے پلیٹ ساندھ آتے ہیں یہ تو نہیں کہ شوپی خود اپنے پیجز پر کرسکتا ہے یا اسی کے لنک اٹھا کر پومنٹ کرسکتا ہے وہ ان کے طریقے ہوتا ہوں سمجھا یا نہیں آرہا تو جو digital marketer ہے وہ ایک تھارڈ پارٹی بھی کام کرسکتا ہے انجھ بھی جو ہوتا ہے وہ وہو بھی digital marketing کا پر حدی کردکتا ہے جیسے نفیلیت marketing ہے وہ تھارٹ پارٹی کے طور پر بنتہ کام کرتا ہے وہ تیسرے بندے کے طور پر بندہ کام کرتا ہے تیسرا بندہ اگر آپ کو ایسا کیجئے کو پتہ نہیں ہے تو ایک بندہ ہوتا ہے جو سیلر ہوتا ہے سیلر means کہ اونر سیلر ہو گیا یا اونر ہو گیا یا کمپنی ہو گیا سیلر اونر یا کمپنی اب ایک دوسرا بندہ کی یہ فسٹ پرسند ہے فسٹ پرسند دوسرا بندہ جو ہے وہ ہے سیکنڈ پرسند سیکنڈ پرسند سیکنڈ پرسند ہے جو دوسرا بندہ اب یہ کون ہے یہ ہے بائیار ہے پچیزر ہے بائیار ہو گیا پچیزر ہو گیا اس کے ایک دمیان میں آتا ہے وہ تھرڈ پرسند آتا ہے جو افیلیٹ مارکیٹنگ تھرڈ پرسند افیلیٹ مارکیٹنگ کے طور پر کام کرتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طور پر کام کرتا ہے لائک آپ جیسے سمجھیں کہ پراپرٹی ڈیلر ہو گئے یا بائیک ڈیلر ہو گئے یہ کر رہے ایرہ فائٹ پرسن کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بائیک بغیرہ سیل کرنے جاتے ہو تو ادھر ایک ڈیلر کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو سودہ بناتا ہے کھڑا ہوتا نہیں کھڑا ہوتا جو بائیک ڈیلر ہے وہ ایرہ فائٹ پرسن کے طور پر کام کر رہے ہیں جو اونر کوئی رہا ہوتا ہے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی در کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ جو ہوتا ہے فائٹ پرسن وہ آپ کا سودہ بناتا ہوتا ہے پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھ آپ کے کبھی واسطہ پڑا ہے پراپرٹی ڈیلر پراپرٹی ڈیلر کی اپنا اونر ہوتا ہے زمینوں کا کوئی بندے کے کلونیا وغیرہ بھی بھی کٹ ہوتی ہے لیکن کوئی بندے سے ہوتے ہیں آفیس بنا کر کوئی رنٹ پر چڑھا رہے ہیں ان کو مسال کے طور پر رنٹ پر مکان کو یا دینا یا پلاٹ وغیرہ سیل کرنا ایسا تھائٹ پرسن کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا بنائے ہوئے اپنے اکتریہ بنایا ہوئے آفیس بنائے ہوئے لیکن آکے اس کا کیا ہے سیلر کوئی اور ہے بائر کوئی اور ہے یہ تھائیڈ پارٹی کے طور پر کام کر رہا ہے اس کو ایتر سے بھی کمیشن ملتا ہے ایسے ہوتا ہے ہاں ایتر سے بھی اس کو کمیشن ملا ایتر سے بھی کمیشن ملا لیکن اس نے کی کیا ہے ان دونوں کے درمیان ڈیلنگ ڈیلنگ کی ہے میزار کے طور پر آپ کی ایک بائیک تھی بائیک آپ کی تھی آپ نے وہ لی تھی دو لاکھ کی دو لاکھ کی بائیک لی اور آپ نے ایک سال یا دو سال چلا کر اگر آپ اسے اگر آپ کو سیل کرنا چاہتے ہو اگر اس کا ریٹ بڑھے ہوگے ہوں گے تو وہ زیادہ بڑھ جائے گی ریٹ اس کا بڑھ جائے گا اگر اس کے ریٹ نہیں بڑھے ہوں گے تو اس کا ریٹ کم ہو گیا ہوگا ایسے نا تو اس کا ریٹ کم ہوا ہے میزار کے طور پر اس نے دونوں کیلی تھی اور اس نے سیل کی ہے اب وہ ایک سپتر کی ایک سپتر کے مطلب کے بند ایک سل ایک سپتر ہزار کی سیل کی ہے اس نے اب اس کو تیسے ہزار کیا ہوا ہے آفٹر ڈو ایم آفٹر ڈو ایر اس کو کیا ہوا ہے تیسے ہزار لاسو آئے نا اس کو کوئی فرق پڑے گا تھا تھاڑ پرسند کو تھاڑ پرسند کو کیوں فرق نہیں پڑے گا ہاں ہاں انویس میں نہیں ہے اس نے کیا کیا اتنے سے بھی سوڑا کرائی ہے ڈیل کرائی ہے اس نے بھی ڈیل کرائی ہے ایک بات سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ کو باہر بار کہتا رہتا ہوں کہ تھاڑ پرسند پہلے آپ اپنی پرسند کرنے کے لیے چھوٹے سٹپ اٹھایا جاتے ہیں ہے اگر آپ ایک جنپ لگا ہوگا میں کہتا ہی سیڈیوں سے آپ کھڑے ہو تو آپ لگاؤ ایک اتبہ جنپ بیس مطلب کہ ساری سیڈیاں کرانکار جو کر سکتے ہو تھے گرے پڑے ہوں گے اُدھری سٹیپ بائی سٹیپ چلونا ہے ہم نے اپنی بیس اپنی مضبوط بنانی ہے یہ نہ ہو نیٹے والی جو ایٹے وغیرہ ہیں وہ کچھی یا سے رکھتی اور اوپر ہم اس کے سریعہ وغیرہ اور لنٹا وغیرہ رکھ رہے ہیں کوئی بیس مضبوط نہیں ہے اپنی بیس سٹرانگ کرو اپنے آپ کو سٹرانگ کرو کوئی بندہ بول رہا ہوں آپ نے خموش بیٹھ رہا ہوں کیا بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے ٹیک نالوجی پر عمل کریں ایک اوٹھٹک نالوجی آپ کو بار بڑھ میں کہتا ہوں دوسروں کی ٹیک نالوجی مطلب کہ ٹیک لگا کے میں بیٹھنا ہے اگر یہ لیکچر آپ کے دماغ میں بھوس گئے یا تو آپ کی لائز چین کر سکتا ہے اثرویس پدھنے کون سا خواہٹ ہو گئے جو آپ کی لائز چین کروے گا یا تکناف کی اپنی جگہ سے جگہ بھی چیننگ سے آپ کی ویلیو بڑھتی ہے ایک پانی کا کترہ اگر صاحب کے موں میں چلا گیا وہ زہر بن جاتا ہے وہی پانی کا کترہ اگر شہر کے موں میں چلا جائے تو وہ شہر بن جاتا ہے مٹی مکن بن جاتا ہے اگر وہی پانی کا کترہ مسجل میں چلا جائے تو اس کی ویلیو اور ہے اور بنانے کے لیے مہند کرنے پڑے گی ہمیں بھوک پیاخ برداشت کرنے پڑے گی ہمیں ہارت ہارت کرنا پڑے گا اور ہم کریں گے اپنے آپ سے پرومیس کریں اپنے آپ سے وعدہ کریں کامیابی کے تین اصول ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تین اصول ہیں آج رہیات رکھنا کامیابی کے تین اصول ہیں پہلا پہلا اپنا خود سے وعدہ کرو کہ میں جس کام میں چاہ رہا ہوں تو اس کام کو میں جتنی بھی مشکلات آئے گی یار آپ نے وہ نہیں پڑا اللہ واقعہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں قرآن باقی میں نے فرمایا گیا وہ کیا فرمایا گیا ہے اس کا مقوم ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے مشکلات آپ کو پرداشت کرنے ہی پڑے گی کئی بھی نہیں لکھا پڑا کہ آپ کی قسمات ایک دوال لکھی پڑی ہے کئی لکھا ہوا ہے کئی آپ نے پڑھا ہے کہ بندے کی قسمات لکھی پڑی ہے قسمات کئی بھی نہیں لکھی پڑی بندے کی رزق بندے کو ملتا ہی ملتا ہے رزق چاہتا ہے کھانا پینا اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں اور جگہ فرمایا ہے کہ انسان کے لئے اس کا فرم مفہوم ہے انسان کے لئے وہی کوچھ ہے جس کی کوئی کوشش کرتا ہے کوشش بھی نہیں کرو کہنا تم کیا ملے گا کھانا پینا ہر بندے کو ملتا ہے چھوڑ دیں رزق کا وعدہ اللہ پاک کی ذات نے کیا ہوا ہے رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے اللہ پاک کی ذات نے کیا ہوا ہے آخر جو اپنے بنا سٹیسٹر بنانا ہے ویلیو بنانا ہے اپنی خود پر نہیں ٹھیک ہے میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور میں نے جہاں تک واقعے پڑھے ہیں تو میں نے کبھی کسی میں انبیاء کلام کا کسی پیغمبر کے بارے نہیں سنا کہ نبی کے بارے نہیں سنا کہ اس نبی نے کبھی جوب کی ہے ہر پیغمبر نے ہر نبی نے اگر آپ کو پتا ہونا کس نے جوب کیا تو مجھے بتانا تاکہ میرا نالج میں اضافہ ہو لے اگر آپ لوگ سننے ہیں اور آپ جو سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں لیکچر اینڈ ہونے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے جو یہ آڈیو سننے ہیں یہ ویڈیو سننے ہیں تو آپ نے بھی مجھے کمنٹ کرنا ہے کہ لائے پہ کسی نبی نے جوب کی ہے کسی نبی کی جوب ہر نبی نے ہاتھ پیغمبر نے اپنا کام خود کا کیا کاروبار کیا اس میں زیرنے کی ہے آپ نے وہ ایک باقیہ سننا ہوگا کہ ایک صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک عید کی چیز بتائیں ایسا وزیفہ بتائیں ایسا قام بتائیں جسے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے میرے گھر کے حالات کی تنگی ہے کسی روایت میں آتا ہے کہ اس بندے کے پاس ایک پیالہ تھا اور کسی روایت میں آتا ہے کہ کمبال تھا تو اللہ کے نبی نے اس نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کیا چیز پڑی ہے تو اس نے یہ چیزیں بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ لے جو اسے بزاگ اور بغاہر جا کر سیل کر دو کوئی رضا سے کلھارا لے آنا کلھاری جا کلھارا لے آنا جب کلھاری جا کلھارا لے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا جو دستہ تھا بطلب کہ جو لکنی نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کا مودہ ڈاز دیا تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ جنگل میں چلے جا اور لکنیاں وغیرہ کار لکنیاں وغیرہ کار کے بزار میں جا کر سیل کرنا تیری سب سیل ہوگی اس کے بعد میرا گھر کا حلال صحیح ہونا شروع پروشی ہوگی جب کچھ دن بعد ملے جب کچھ دن کچھ دن کچھ دن سا بات ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے اسے پوچھا بتاؤ آپ کی حالات ہیں تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ الحمدللہ اللہ پاکت اللہ پاکت اللہ پاکت اسے میرے گھر کے حلال کوچھے ہیں آپ پھوچھا کرنے کوشش کیا گئے ہر بات میں ہر چیز میں نیگٹیفٹی ڈھونڈ ہوگے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہوگی آپ کی کوئی نالج ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا افیلیت مارکیٹنگ یہ آپ کو سمجھ آگئی افیلیت مارکیٹنگ تھرڈ پارٹی کے طور پر کام کیا جاتا ہے اب نیچ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پکڑ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسے ہمجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک پلازہ ہے ایسے ہم vehement ایک دکان ہے ایسے ہم vehement ایسے دیجیٹل مارکیٹنگ کہ ایک چیز ایک چیز کو پرموٹ کم ty جن دو اپنے حالت اپنے اکاؤنٹ کو آپ لنکھ لگا کر بوسٹ کیا جاتا ہے ان لوگ جب بوسٹ کرو گے تو تب آگے آپ بلوگے جب آپ نہیں کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ ویسے کا ویسا پڑھ رہے آپ نے دیکھا ہوا کتنے لوگ سے لوگ احمد میں میں کہتا ہوں جو سٹوڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا آپ کو حقیقت پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کو سائٹ کی تھی کہ ایمازون میں نائنٹی پرسائنٹ بندے فیل ہیں اس کی پر میں بجوات بھی آپ کو بڑائی تھی ٹھیک ہے نا اس کا لنکھ بھی آپ کو مل جائے گا نائنٹی پرسائنٹ فیل ہے اس میں وہ آپ ویڈیو دیکھ لینا ٹھیک ہے نا اب آگے ڈیسٹر مارکیٹنگ کے کیا مطلب ہے ڈیسٹر مارکیٹنگ دنیا میں سب سے کام پر جا رہے ہیں یاد کریں آپ آپ کو کوئی بھی پروگرام کر لیتے ہو آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے جب تک آپ اس کی ڈیسٹر مارکیٹنگ نہیں کرو گے جب تک آپ لوگوں کو بتاؤ گے نہیں کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں تر تک آپ کو اس کا فیدہ نہیں لیتا جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کرو گے تب بھی آپ پارڈ رہنا شروع ہوں گے ٹھیک ہو گیا آپ کرٹی پروگرامنگ جا کینپیوٹر لینگویڈ کنپیوٹر لینگویڈ کنپیوٹر grenade پisme تک کہتا تو سارا بنے کنپیوٹر speculate کرنی ہیں آپ نے اسے کیا پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے کون میں گئی کرنی ہے آپ جب سے پوچھیں ایک صبح ست کے لئے کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں نہیں ہے کو میں دیکھا دیں کوئی بات ہوں کرا دیں گے لنگویج سمت نہیں ہوتا ہے آپ کو پوچھیں c sont pmfo کرنی ہے جاوہ کنی ہے ملک کرنی ہے کون پاپ نے جار کمورتی آپ نے لینگویز کرنی ہے جب وہ آپ بکے کہ یہ میں لینگویز کرنی ہے تو آپ ایب سائیڈ سے اس کی پرائز اٹھا کر جب پرائز اگر آپ کو بتا نہیں ہوتا دیکھ کر تو آپ اسے تین ہزار کم کی پرائز بتا دینا اور سے ڈیوریشن بھی جو ڈکھا ہوا ہوا ویب سائٹ میں ہماری یہ ویب سائٹ ہے ہمیں بیسٹور ڈال انفو والی تو اس میں جو بھی ڈکھا بڑھا ہوں آپ اسے بتا دیں انشاءاللہ 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 بہت ہی جلد اللہ خیر کرے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم بنوائے گے انشاءاللہ بہت جلد بنے گی لیکن اس کا طرح سے بہت لمبا ہے ٹھیک ہے تو کیمپیٹر لینگو کے بارے آپ نے اس سے پوچھ رہا ہے ڈیلیں کسی طرح کی ہوتی ہے ڈیلیں نہیں ہے کہ کمپیٹر لینگو آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا دیا کمپیٹر لینگو آپ کو کسی نے کو پھوچھا ہے آپ کو سمجھے رہی ہیں کہ کبیٹر لینگو awakens کے کے بانے آگر آپ کو کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو کہتا ہے اور کہہ میں نے 30 میں آپ کی اختراض اگر آپ کو بتا ہونا کہ آپ کو آپ کو ایک آپ کو دل مرکی ٹان کو کہا رہے کہ وہ یاک لٹس ہے تو اپنی حد ہے ایمال طور برنuely برایka تیجا مارکیٹنگ کو آدمی لیکن ان کے läسف ہے ان کی چیزیں لیتا ہے آپ کو سمجھ رہے کوشش ہو لی چاہیے اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ میڈیا پر میں بار کرنا ہے میڈیا پلے فارم پر کام کر کے ادھر پر نہیں کرنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں فارق ہے مرکیٹنگ ہون چیزوں پر آپ نے اپنی 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 ڈیجنل مارکیٹنگ کی ہے تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں ہے سوشل کا مطلب کیا ہے سوشل ڈانی پیٹ فار meille منتzek بھی آئی اس کے ساتب آہ ویڈیا پیریقوی ہونھا تو ہے لوگ اللہ ہمارے اسی طرقل لاеру کے ل collapsed میں آتا ہے اب جو ایک سے بغیر ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آتی ہیں نہیں آتی امازون ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آتا ہے نہیں آتا چاپی بھائی پیٹ سے آتی ہے پلیٹ فارم میں نہیں آتی کبھی ٹھیک ہے نا تو ان سے آپ ان سے آپ نے پوچھ لے گا ہے ہم دل مرکیٹ کے آپ کو بتا جال گیا اب ایسی ایو سارچ انجل سارچ انجل اپنیزیشن کوئی اگر آپ کو گیتا ہے کہ میں نے ایسیو کرنی ہے اسے پوچھے کہ بھائی آپ نے ایسیو کرنی ہے کس چیز کی ایسیو کرنی ہے آپ نے ایسیو کو کورسن ہے ایسیو یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ ایسیو یہ چیز ہوتی ہے اب یوٹیوب کے ایسیو الیدہ ہے ویب سائٹ کے ایسیو الیدہ ہوتی ہے ہے کسی کوئی ایپ سے ان کی اسیو آلید ہے اسٹرگرام کی اسیو آلید ہے وہ شو میڈیا کو پلے فارم ہے ان کی اسیو آلید ہے ٹیک لگا کر چھوڑ دیں میں نے ٹیک کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا؟ اسی لیکٹر میں جان hektive مکر بیٹھو اس نے کہا اسیو کرنی ہے تاں آپ سے پوچھے کہ کس پلے فارم کی اسیو کرنی ہے اسیو سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو آپ سے اسے بندرے پوچھا کہ اسیو سے کیا پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا ریپلائی دینا کہ ایسیو سے آپ کا چاہیے اگر چینل کی کروانی ہے جب ایسائیٹ کی کروانی ہے تو آپ کی ایسائیٹ سارچ میں آ جاتی ہے آپ کی جو ایسائیٹ ہو یا چینل ہو فاسٹ گروہ میں کرنا چاہتا ہے اب ہر ایک سیکنڈ میں اندازہ لگو ہر ایک سیکنڈ میں جو گوگل پر سرچنگ ہوتی ہے گوگل پر سرچنگ ہوتی ہے وہ 2.3 ملینز ہے ہر ایک سیکنڈ میں اب مثال کے طور پر جب ہر سیکنڈ میں 2.3 ملینز سرچنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اگر آپ کی ویگسائیٹ یا آپ کا چینل اگر ان کی ہاس میں بھی آگیا ہے ہاس کو چھوڑو ایک سیکنڈ کی بات میں کرو پرموشن اسی طرح ہوتی اگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جب آپ ایسی او کرتے ہو ایسی او کرواتے ہیں ایسی او ہم میں ایسی او کرتا ہوں نا میں ویبسائٹ وغیرہ کی ایسی نہیں کرتا ہے اس کا مشکل کام ہو جاتا ہے مشکل کام کرتے پیج کی ہاتھی کی ایسی او کرنا میں ایک چیزو بھی سوشل میڈیا جب پر ایسی او کرتا ہوں اور پچیس ویڈیو کا پانچ ازار لیتنا ہوں پچیس ویڈیو یا پانچ ازار لے چھیک ہے نا اب آگے نیکسٹ ایسیو کیا ہم جاتا گیا ہے ہم چلو اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں اب نسال کے دور بار یہ بھائی میرے پاس ہے کہ بھائی کہ میں یہی کام کر لیتا ہوں میرے پاس اتنا نہ لے جائے تو آگے میں نے ڈیلیوار کرنا ہے آگے میں ڈیلیوار کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں ویب ڈیویلپر ہوں مجھے بارٹ پریس پر کہاں ہوتا ہے انہوں نے کہا مجھے کمپیوٹر لیگویں اجزا جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں ویب سائٹ پروگرامیں کے ذریعہ بنا لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اسلام میں جو تاپکس ہیں ان کو آؤٹ آف کنٹری میں پڑھانا چاہتا ہوں جو آپ مسئل کے طور پر آپ نے آؤٹ آف کنٹری میں جیسے پڑھانا ہے جیسے آپ نے ایک ایس بھی بنا رہی ہوئی ہے تو اس میں آپ سے کس نے پوچھا کہ سار میں نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو آپ اس سے کوئسٹن پوچھیں گے نہیں کوئسٹن پوچھیں گے کہ آپ کو پہلے جو نورانی کہتا ہے یا شروعات کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو آتے نہیں آتے اگر وہ کہیں گے نہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو پہلے شروع سے لکھنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا ٹچ بھی نہیں ہو اس چیز سے تو مجھے کتنے ذات لگیں گے آپ کو آپ وہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ اس کو حافظ آپ نے بنانا ہے یا عالم بنانا ہے جو بھی چیز بنانا ہے تو آپ اس سے کوئسٹن پوچھیں گے اسی طرح آپ کو کوئی ویب سائٹ کا آرڈر آیا ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کا اگر آپ کو آرڈر آیا ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ویب سائٹ آپ نے پروگرامنگ سے بنوانی ہے یا آپ نے ورڈ پرس سے بنوانی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ورڈ پرس سے بنوانی ہے تو آپ اس کے اپر 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 رنج بتا دینا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے اس کے ویب کے اپر 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 سیکھنا ہے سیکھنا ہے یا میں نے برمانی ہے تو اس کے آپ پوچھیں گے اسے کیا کوئی سے پوچھیں گے آپ اسے پوچھیں گے کہ پروگرامک سے بنوانی ہے پروگرامک کے ذریعے بنوانی ہے یا پر وارپریس کے ذریعے بنوانی ہے بار پریس کے ذریعے بڑھو لیے ہاں اس میں بار پریس میں اسے کہنا کہ اتنے کی بن جائے گی بار پریس میں تھوڑا چیپ ریٹ پر بنتی ہے چیپ ریٹ ادھر کچھ ایکسپنسیف ادھر ایکسپنسیف بنتی ہے وہ آپ سے پوچھے کہ پروگرامنگ میں ایکسپنسیف کیوں بنتی ہے مہنگی کیوں بنتی ہے تو آپ نے اسے کہہ رہا کہ ادھر پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں آپ کی ویبسائیٹ سیکیور ہوتی ہے اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں کہ میں نے کورس کرنا ہے ویبسائیٹ ویب ڈیویلپنٹ کا کورس کرنا ہے تو میں کیسے کا فٹتا ہوں آپ نے اسے پوچھنا ہے پھر اس کی وہی ایڈوکیشن کے بارے میں آپ کو جو میں نے آپ کو پہلے چیزے پتا ہی تھی وہ یاد رکھنا یہ میں اسی لئے آپ کو کہہ رہو کہ اس کو آپ لازمی دماغ میں بٹھا رہے ہیں مجیوں کو پھر اس کی سٹیڈی کا جیسا لے اس کے نالیز کیا ہے اس کے پاس جب اس کا سٹیڈی کا جیسا لوگے تو آپ کو پچھلے کے بیچے پروگرامنگ لینگویج وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو وارڈ پریس ہی یا وارڈ پریس سکھا دو وارڈ پریس تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کرنے والا ہو تو ڈیڈ مہینی کے انتروں پر ہو جاتے ہیں لیکن آنے والا دور ہے اون لائن کا یہ اجاز رکھنے ہو ٹھیک ہے نا اب جس کی دکار بھی ہے تو یہ وارڈ پریس سے بنواتا ہے وہ ٹھیک ہے نا جو بھی بندہ بیٹھتا ہے وہ بندہ کام جو بھی کروانے ہو سنے یہ بنوانی بنوانی ہے اب نیکس آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی مندائیزیشن کروانی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یہ آپ کو سمجھا رہی ہے کچھ ہی ہے اس کا کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کوئی کر رہا ہے تو اس کے کوئی کی ریٹ آرہتا ہے تو اس کے کوئی کی ریٹ آرہتا ہے اس کے اگر اس میں لیگویٹ آتی ہیں ڈیٹیل وہ آپ درست پار لینا اگر ڈیٹیل ساری بتاتے ہیں ڈیٹیل اس میں پڑھی ہے ویبسائیٹ میں پڑھی ہے اس سے آپ اٹھا کر انہیں سینڈ دکار دینا ہے مانگو hade 생겼نگی ہے temos طریقے بتاتے ہیں ڈیٹ یہ چیز ہیں اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے منٹیزیشن کروانی ہے اگر pineٹران کرانی ہے تو آپ کو اسے پوچھیں کہ منٹیزیشن کیسے چیز کی کروانی ہے باستیم بھی انگیرز کروانی ہے اور آپ ا comedian اپنی اٹریز کروانی ہے اسے اپنے پوچھنا ہے اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ہم منٹریزیشن کی کروانی ہے فیس بوک کی کروانی ہے تو بک کی صاحبت کے ساتھ رci 맡ے گی ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے surgتے ہیں कि Munich की करवा नहीं है तो YouTube का अब वोनिटाइज़और है थार भागिए अगर दिया सर भूणिँ ऑंगा चाहिए इंस्टाइग्राम करने यह था है तो इस गौर्ण चरूं नियुका इंस्टाइजरत ecosystem करने हैं ہم سمجھا لیں آپ کو ایپس ہوگئی ہوگئی یہ بھی اٹھا ہی اس کے بھی پیسے ملتے ہیں ہر چیز کا قرآن ٹیلیا لیتا ہے ہر چیز کا پراس بیلتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ آگے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس نے چھوڑی اسی اسے سکھنی ایسیو کا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کا پوروڈ سکھنا تو گیا میں نے آپ کو بتا دیا اب نیکٹ موگ کریں نیکٹ موگ یہ ہو گیا فری لانسنگ خلان سے کوئی کہتا ہے میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک سیر بھار فائی بر کا بتائیں کے سائیبر کی پرائز بتائیں اگر کوئی کہتا ہے میں آپ پر کرنا چاہتا ہوں تو اسے اور کبتا ہے اگر کہتا ہے کہ میں فریلانسنگ کمپلیٹ کھوٹس کرنا ہے ہے تو اسے کمپلیٹ کورس کی بتائیں سریلانسے میں گروہ ڈاٹ کاؤم بھی آ جاتا ہے گروہ ڈاٹ کاؤم اس میں یہ بھی آتا ہے وہ تو جب بندہ کہہ رہے ہیں آپ اتر دیکھیں گے نا آپ کو ڈیٹیل جو نہیں کیوں تک ڈیٹیل آپ دیکھ رہے نا ویب سائٹ میں ویب سائٹ ہماری کون سے ہے ابھی ہم نے وائٹ پریس پر وہ سمجھا ہی ہے سمجھا ہی ہے سمجھا ہی ہے آگے آگے پہ آپ کوئی مثال کے طور پر آپ نے پروژیکٹس مغیرہ پر کام کر لیا کونپ سے مغیرہ بھی کہہ لیا پروژرم مغیرہ پر کرلی آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہو آپ کو اس طرح کام کرلی ہونا چاہیے اگر اس چیز کا نالیج نہیں ہے تو آپ نے اب جو لیٹا پر آپ کو کہتا گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ ہم جب بڑا بڑئے پیمانے پر یوز ہو رہا ہے گرافک بھی جائنہیں گو گیا ویڈیو ویڈیو ہیں گو گیا یہ بڑے پیمانے پر یوز ہو رہے ہیں کوئی بھی چیز بنتی ہے نا تو اس میں گرافیک اور روی جو لگتی ہے کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس میں ہمی بھی پوسٹ ہو گئی ھو کوئی پوسٹ ہو گئی تو اس چیزوں میں یہ لازمی گرافک ڈزائنگ لازمی شکریہ ہے ٹھیک ہے نا گرافک ڈزائنگ اور پھر اس نے اس پہ پوچھ رہا ہے آپ نے جو گرافک ڈزائنگ اکاونت کروانا ہے یا آپ نے سیکھنا ہے تو کینکین ٹولز پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہہ تھا کہ ہم آپ اڈا اڈاو لیست ٹیک پر سیکھنا چاہتے ہیں یا چیز پر سکھنا چاہتے ہیں کیس چیز پر سکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ اس کو پھر پرائیس بھی بتا رہے نا کیس چیز کتنی پرائیس ہے سمجھا رہے ہیں نا دیلیں گریئی ہوتی ہے آپ اسے کہیں کہ آپ نے اس کو بتایا ہے گرافر دلانے کا کوئر جو ہے وہ تو فیسی کے لئے وہ ہمارا بیس ادار کا چاہتا ہے تو بھائیہ جو بین ٹوز ہے اگر وہ گہرائی تک جانا چاہتا ہے ایسی آپ کے اگر آپ کیا ہوا ہے نا تو ایسی وہ چیز ہے اگر آپ کسی مووی بھی اتھا لیتے ہیں اگر آپ کا کوپی رائی نہیں آگا ہاں آج کل جو دور جان رہا ہے وہ فیس ڈیٹیکشن سے بھی آپ کا کوپی رائی دے رہے ہیں میرے گو سری ایسی ویڈیو پایا ہے کوپی رائی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ میں نے سار اتھر سے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے کیا ہے اپلوڈ اتھر یوٹیوب پر کھا لیے تو سارا کوپی رائی نہیں کیا دیکھا دیکھا کوپی رائی اگر دیکھتے ہیں آج بھی دے گا کام بھی دے گا تب ہی چھوڑ بھی دیتے ہیں اس نے چھوڑنا کیا ہے انسانوں والی فیلم کی دھوڑی ہیں ٹھیک ہے نا ایلگوریت ہم نے دیوکتے ہیں لیکن مینا کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی کام کرے اس میں محنت کرے کامیابی ہر کام میں مل جاتی ہے بندہ کام کرنے والا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرنا سارٹ کیا تھا جب وہ دعوت دیتی اسلام کی بہت سارا مجمع بڑھا پڑا تھا اگر کوئی مطلب کی غلطی ہو جائے تو در ہو جائے کرنا لیکن جان تک میرا سپیڈی بھی ہے کہ بہت ساری عوام تھی جب دعوت دیتی ایسے تھی نا تو اللہ کے نبیر نے پوچھا اسلام کون قبول کرنا چاہتا ہے ایک پڑسان اٹھا ہے ایک بندہ اٹھا ہے اللہ کے نبیروں سے بیٹھا دے گا دوسری مرتبہ بوچھا کون کرنا چاہتا ہے کون اُسی جو بیٹھے دیں گا بندے اتنا بڑا مجمع لگا بڑا تھا پھر اللہ کے نبیرے پوچھا دوسری مرتبہ بوئی بندہ ہوگا اللہ کے نبیرے پکار دائیشت تیسری مرتبہ اللہ کے نبیرے عواز لگے کون اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تیسری مرتبہ باہی بوئی بندہ ہوگا ہے اور اس بندے کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال تھا ہمارا بتائی نہیں تھے دو سال تھی نا دو سال بچوں میں سے بچوں میں سے ساتھ کے پہلے وہ ہی اکیلے اٹھے تھے نا جو پہلے ہی مرتبہ مطلب کے اب بچوں میں سے وہ ہی تھے پہلا جو ایمان کبور کے اسلام کبوری بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بچوں میں سے بچوں میں بھی افتلاف ہیں ہاں ہم جیل نہیں کہتے مطلب کے بندے آپ آئیں جیسے مثال کے قور پر آئے فتوہ دے دیں یہ بندہ نہیں میں اس لئے آپ سے اصلاح رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو ان چیزوں کے بارے کچھ نہ لے جا گیا ہوگا یہی میری کل پر یہی چیز ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے و ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر بھی کہتا ہے کہ لائٹ لائٹ کا میں نے کورس کرنا ہے لائٹ کے کورس کا بتا ہے لائٹ رمیشن ٹیسٹ لائٹ رمیشن ٹیسٹ یہ میں خود بھی کرواتا ہوں ٹھیک ہے نا لائٹ رمیشن ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے جو اپہ لائٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تب تک ایلیل یلیشن ٹیسٹ Portal جو ابھی پاکستان میں چاہتا ہے جس نے کلیر نہیں کیا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو گیا کچھ چیز سمجھ آئیے کچھ سمجھ آئیے اب یہ کلیر کر لیں ہیں باقی جو کوشن بغیرہ جو ہوں گے آپ کو سن لیتے ہیں